خبر دیں گے آپ کو پی ایس ایل ایٹ کے حوالے سے میچس کی پنجاب سے کراچی منتقلی کے معاملے پر پی سی بی اور نگرا حکومت پنجاب میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے پی سی بی اور نگرا حکومت کے درمیان مذاقرات تو ختم ہو گئے حکومتی وزراء کذافی سٹیڈیم سے واپس روانہ بھی ہو گئے ہیں لیکن معاملات کسی جانب نہیں ہو سکے ہیں میں تیہ اس پر بات کرتے ہیں اکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے اکیل آج کے اجلاس میں تیہ پانا تھا کہ آخر ہونا کیا ہے فانلل ڈیسیزن کیوں نہیں لیا جا سکا پھر آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اس وقت کیونکہ کذافی سٹیڈیم کے باہر ہم موجود ہے یہاں پر تین وزراء جو تھے ڈاکٹر جوید اکرم صاحب اس کے علاوہ ابراہیم مراد جو اور تیسرے وزیر جو تھے وہ بھی جہاں پر آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے پی سی بی کے چیرمن نجم سٹی جو کہ منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ان سے مذاکرات کی ہیں اور پی سی بی کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بل ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑنا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم یہاں پر میچز ممکن نہیں ہے کیونکہ ہماری جو کیبنٹ ہے وہ اس کی منظوری نہیں دے رہی لیکن اس حوالے سے جب اجلاس یہاں پر ہوا تو نجم سٹی نے جو ہمارے ذرائع انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی سی بی ایک پائی بھی نہیں دے گا پی سی بی حکومت پنجاب کو کیونکہ ہم نے سات سو میلین کا جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو پی ایس ایل کے میچز کے انعقاد کے سسلے میں ٹیکس ادا کیا ہے اس حوالے سے یہاں پر ہمارے یہ جب مذاکرات ہوئے ہیں جو ہمیں پتا چلا ہے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر وزراء اور پی سی بی حکام کے درمیان تلحق کلامی کا بھی سسلہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے جو ہے یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب نہیں ہوئے اور ڈیڈ لک برقرار ہے اور پی سی بی نے انہیں کہا ہے کہ ہم یہ میچز جو ہیں کراچی منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم نے اپنے جو سٹیک ہولڈر ہیں خاص طور پر فرنچائزز کو اعتماد میں لے لی اور فرنچائزز نے انہیں یہ اختیار دے دیا نجم سٹھی کو کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پی ایس ایل کے حوالے سے تو وہ اس کو قبول کریں گے ابھی تک کیونکہ ڈیڈ لک برقرار ہے لیکن یہاں پر جو سیکیورٹی کے انتظام آتا ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اونٹ کسی وقت بھی کسی کروٹ بھی بیٹھ سکتا ہے پی سی بھی اپنے موقع پر ڈٹا ہوئے اور نگران پنجاب حکومت بھی اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ دیکھتا ہے یہ ہے کہ یہ اونٹ کہاں تک جلتا ہے اب کیونکہ مزرع یہاں سے چلے گئے ہیں اور وہ جا کر نگران وزیر اللہ محسن نقوی کو یہ جا کر تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے جس کی روشنی میں سیکھ ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اکھیل